السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہمارے ساتھ مفتی محسن الزمان موجود ہیں جو کہ ریحان فاؤنڈیشن کے سی او ہو ہیں آپ نے ان کو ملٹی الیکٹرونک میڈیا چینل پر دیکھا ہوگا جو بہت سارے پروگرامز کر رہے ہیں جس میں وہ دین کے حساب سے بھی کرتے ہیں دنیاوی حساب سے بھی کرتے ہیں رمضان کے پروگرام بھی کرتے ہیں لیکن ہم آج ایسا کچھ نہیں کرنے والے آج ہم بات کرنے والے ہیں کیونکہ ہم آنلائن انڈنگ پر کام کرتے ہیں تو ہم آنلائن انڈنگ کے سب سے بات کریں گے یوٹیوب چینل پر ٹک ٹاک پر سارے سوشل میڈیا پر کچھ لوگ کانٹینٹ دوسروں کو اٹھا کے ڈالتے ہیں اپنی تصفیریں ڈالتے ہیں ویڈیوز ڈالتے ہیں اس سے پیسے کماتے ہیں کیا یہ سب کچھ جائز ہے کہ ہم کسی کی ویڈیو بھی اٹھا کے اپنے پاس جال لیں یا اپنا صرف اپنی تصفیریں ڈال لیں اور کوئی ایڈوکیشن والا کانٹینٹ نہیں ڈال لیں تو ہم ان سے ڈیٹیل میں سیکھیں گے ڈیٹیل میں جانیں گے کہ کونسا کانٹینٹ ٹھیک ہے کونسا کانٹینٹ غلط ہے تاکہ ہم اپنی رہنمائی کر سکیں السلام علیکم سر سر کیسے ہیں بہت خوشی ہے آپ سے مل کے آپ کو دیکھ کے کہ آج ہمیں کچھ نہ کچھ دین کے ساب سے بھی سیکھیں گے اور جو ہمارا اوبجیکٹیو ہے تو ہماری رہنمائی کرتے رہیں اور اب بتائیے کہ ڈیٹیل میں کہ سب سے پہلے جو میرا سمالے لوگ اٹھاتے ہیں اپنی تصفیریں ڈالتے ہیں ہم آپ کا انٹرکشن لیں گے بھی لیکن مجھے سب سے پہلے کیونکہ لوگ بہت تیزی سے بھاگتے ہیں تو یہ کسی اور کی ویڈیو یا اپنی ویڈیو سے کماتے ہیں یہ جائز ہے یا کیا اس کا طریقہ کا رہا ہے تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کے کائنات ہے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اہلہ بیت اطھار پر اور صحابہ کرام پر تحسین بھئی آپ کا سوال انٹرکشن تو ہم کر لیں گے لیکن اصل بات یہ کہ آپ نے جو سوال کیا وہ بڑے احمد کے حامل ہے اور آپ نے سوال کیا کیا سوشل میڈیا مثلا یوٹیوب پر ہم کسی کو بغیر اجادت پوچھے اس کی تصویر استعمال کرتے ہوئے کیا ہم ایسی ویڈیو سے یا ایسی تصویر سے جس میں اس کی اجادت نہیں ہے کیا ہم اسے پیسہ کما سکتے ہیں خاص طور پر میں اس کو اور ایڈ کر دوں جسے گوری کی تصویریں یہ لگا دیتے ہیں یا گوری کی ویڈیو تاکہ وہ اور الیبریٹ ہو جائے وہ سمجھیں گے یا بھائی میں نے اپنے دوست کی لگائی ہے تو اس کے حساب سے بھی بتائیے دیکھیں سب سے پہلی بات جس کام میں بھی جھوٹ شامل ہو جائے اس کام میں برکت نہیں رہتی اور وہ کام جائز بھی نہیں رہتا کلیر بات ہاں اگر کسی گھورے سے آپ کی دوستی ہے آپ جانتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ میں تمہاری تصاویر جو کہ جائز طریقے کے اور صحیح حالت میں وہ اپنے یوٹیوب پر یا فیس بوپر یہ کسی بھی شوچر میڈر پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ میں وہ ڈال کر اسے کچھ آن لائن کرنا چاہتا ہے اور اس کی اجازت ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر کسی کی بلا اجازت تصاویر کو یا ویڈیو کو اس طرح سے شیئر کرنا جو کہ ناظر بلہ پہلی بات غیر اخلاقی عمل غیر اخلاقی عمل کے ساتھ ساتھ یہ بلکل جائز نہیں ہے کہ آپ بغیر اجازت کسی کی تصاویر کو اپنی ارننگ کے لیے اپنی کمائی کے لیے اس میں شامل کر سکیں تو پہلا سوال تو یہ جس کا جواب یہ ہے کہ ایسا بلکل ممکن نہیں کہ جب تک اس کی شخص کی اجازت نہ خاص طرح میں مرد مرد کی بات کروں عورت کی تو آپ ویسے بھی نہ ڈالیں جب تک اگر اپنی ادار سے بات ہے کیا مرحبت کہنے کے کہ اگر ایک خاتون انفورمیٹیو بات کر رہی ہے اور ان کی اجازت ہے کہ آپ یہ میری بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو وہ الگ بات ہوتی ہے لیکن اگر کوئی عورت جس کے معنی چھپے ہوئے ہیں اور وہ نہیں بھی چاہتے اور پھر آپ اس طرح زیادتی کرتے ہیں تو وہ اور بھی بڑا ظلم ہے تو یہ بات کلیر ہوئی کہ کسی کی بھی تصاویر بلا جواز آپ جس کے اجازت نہ ہو اس کو ڈال کر یا ویڈیو بنا کر اس سے آپ کمانی سکتے ہیں ہاں اجازت ہو تو پھر آگے ہم چلتے ہیں کیا بتاتے ہیں ابھی یہ بتائیں تاکہ جو لوگوں کو پتا چلے پہلے آپ اپنا انٹرڈکشن بتائیں کہ جو آپ نے بات کہی ہے وہ کوئی ایسے ہی کسی لڑکے نے یا لڑکی نے دین کی حدیث کو جو شیئر کر کے نہیں بتایا تو تھوڑا صاحب اپنا انٹرڈکشن دیں کہ آپ کون ہیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ اس کی ویلیو کیا دین کے حساب سے تھوڑا صاحب اپنا انٹرڈکشن جیسے آپ مفتی لگا رہے ہیں تو وہ نام اپنے انام کیا گئے مفتی کیوں لگاتے ہیں درہا وہ ایکسپرین کریں دیکھیں میرا نام مفتی محسن الزما ہے سب سے پہلے کہ میں نے جو ہے کرانچی کا میں رہنے والا ہوں میں نے کرانچی سے ہی میٹرک کیا پھر اس کے ساتھ اسلامی سینٹر ایک بڑا نام ہے اتارہ ہے وہاں سے میں نے اسلامی مشنری کو کورس کیا اور مکمل درس نظامی جو میں نے حدیث جو میں نے کیا ہے وہ ادار نائمیہ سے کیا ہے مفتی منبر احمان صاحب جو چیئر رہے تھے ہلار رہے تھے کمیٹی کر رہے ہیں یہ کس طرح پہ دعیہ ہے دستگیر والے پہ تو وہاں سے میں نے درس نظامی کیا پھر الحمدللہ میرا ہمارا ادارہ ہے جہاں میں مخصود ہیا وہاں میں کئی سال تک درس نظامی پڑھاتا رہا ہوں اور مختلف ادارہ میں پڑھاتا رہا پھر میں نے ماسٹرز کیا تخصص کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی سٹیڈیز میں ماسٹرز کیا اور پھر میں نے ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایش ڈی ماشاءاللہ ایم فل بھی کیا میں نے فیڈل ایجورسی سے کیا اور ساتھ ساتھ مختلف میں نے آپ سے جیسے بتایا کہ میں تقریباً چودہ سال سے میڈیا سکولر ہوں ایزا میڈیا سکولر مجھے پرام میں بلائے جاتا ہے ایزا مفتی مجھ سے سوال کیا جاتا ہے میں اس کے جوابت دیتا ہوں اور الحمدلہ دین کی نشو اشارت کرنا یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے اس کو انجام دے رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی اہمیت کہ میں ریحان فانڈیشن جو کہ ریحان علاوالہ بھائی کا ادارہ ہے اس ادارے کا سی او ہوں جس ادارے کا مقصد میں پر یہ ہے کہ بچوں کو جدید ٹیکنالوجی جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو جدید ٹیکنالوجی کو سکھانا ساتھ ان کی اخلاقی اقتدار یا ان کے اقدار کو ان کے اختیار کو اور ان کے کردار کو ایسا منصفانہ طریقے سے بہتری ویلیو دینا کہ وہ ایک معاشرے میں اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر سکیں تو اب آپ کو بات ہم نے آگا ہے کہ ہم ہماری کوشش یہ ہے تو یہ تھوڑا سا مختصر تعریف تھا میرا مختصر تو تعریف نہیں تھا بڑا لمبہ تعریف تھا لیکن ایک چیز میں کیونکہ ہمارے سارے سوشل میڈیا والے ہیں اور سارے ڈیجنل مارکٹنگ کے بندے ہیں اس میں میں نے آپ کو دیکھا ان کو یہ بھی بتا دیں کہ بہت سارے لوگ جو کہ ایم بی اے کیے ہوئے ہوں گے ماسٹرز کیے ہوئے ہوں گے ان کے یوٹیوب بھی ویریفائیڈ نہیں ہوں گے آپ کا فیس بک بھی ماشاءاللہ سے بلو ٹک کے ساتھ ہے تو وہ بھی تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ بلو ٹک آپ نے کیسے لیا میں نے کسی کیسے لیا سمجھا دی اپنے اعزاب سے پہتے ہیں بیانات اسلامی اشارات کے بیانات آپ جو مارکٹنگ کرتے ہیں اور لننک کرنا ہیں اس کے جواز کیس کے بیانات بھی میں ڈالتا ہوں اسلامی سوالات مینAS کے بیانات میں ڈالتا ہوں پھر ہم روزانے جو سیکھتے ہیں ٹکنولوجی کے بالدے سے اس کے بیانات میں ڈال Bur jakiś پھر ہمارے مفس نے پوڈکاست یا انٹیویز ہو رہا ہوتے ہیں وہ میں ڈال رہا ہوتا ہوں تو خود فیس بک کی طرف سے مجھے انہوں نے مجھے ریپلائی کہ آپ اپنے فیس بک کو ویریفائیڈ لے سکتے ہیں پھر میں انہوں نے پورا ایک ان کا فارم آیا پھر میں نے اس کو سب میٹ کیا سب میٹ کرنے کے بعد انہوں نے کچھ دولار یعنی کہ وہ دائی سو ہزار روپے بنتے ہیں پاکستانی وہ انہوں نے کاٹے میرے اکاؤنٹ سے وہ ویریفیکیشن کیلئے ہوتا ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی ویریفائیڈ ہونے میں آپ کو اپنے انٹرڈکشن میں بھی ایڈ کرنا چاہیے کہ میں مفتی بھی ہوں اور میں فیس بک ویریفائیڈ ہوں لیکن وہ کہتے ہیں فیس بک بھی ویریفائیڈ ہے تو وہ ایک یہ بھی آپ انٹرڈکشن میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ میرا ایسی مزاگ میں کہا ہے لیکن اب اگر اس کو بھی ایڈ کریں میں ایڈ کر دیتا ہوں میں بلو ٹک ویریفائیڈ مفتی ہوں تو لوگ مجھ سے فیس بک پر سوال کر سکتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ لیما تخولنا مالا تفاہلو تو وہ کام کیوں نہیں کہتے میں اس لئے لوگ کہتا ہوں کہ آپ یہ جو تمام اکاؤنٹس ہیں چاہے فیس بک ہے یوٹیوب ہے چاہے ٹک ٹاک ہے چاہے انسٹرگرام یہ تمام اشاعت دین کے طریقے کاربن سکتے ہیں دیکھیں یہ موبائل لینا یہ غلط نہیں ہے اس کا استعمال غلط ہے چاہے تو اس میں میں بیٹھ کر بے ہیائی کی چیزیں دیکھ سکتا ہوں چاہے تو اس میں سے اسی کے ذریعے میں لوگوں کو دین پہچا سکتا ہوں اور لوگوں منفرد اور ان کے منافع بخش جو ان کے لئے ہے وہ تمام باتیں انہیں سمجھا سکتا ہوں تو کبھی بھی کوئی چیز چاہے فیس بک ہو ٹک ٹاک ہو یوٹیوب ہو انسٹرگرام ہو غلط نہیں ہوتا اس کا استعمال غلط ہوتا ہے اس کے اندر میں ایک اور تھوڑا سا کہتے ہیں محبت میں ایک سوال کرلوں تو آپ کی پھر آن لائن ارننگ بھی ہوگی آن لائن ارننگ سے مراد یہ کہ میں آپ کو میں آپریشنز کو ہیڈ کرتا ہوں اور فیزیکلی آپریشنز کو ہیڈ کرتا ہوں میں جیسے بتایا کہ ریحان بھائی کا ادارہ ہے اور ریحان بھائی فانڈیشن ہے تو فانڈیشن کی ماتے کافی سارے ادارے آتے ہیں سکولز ہیں اور انکیوبیٹر ہیں اور تعلیم بھی بہت بڑے ادار ہیں تو میں آن لائن ارننگ کی طرح جا سکتا ہوں لیکن ابھی نہیں کیا کیونکہ یہ فیزیکلی اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا آپ خود آپ دیکھیں کہ میں ابھی بڑی مشغلہ ٹائم نکال کر رہا ہوں تو ابھی بھی میں ایک میڈیو مہامی مٹنگ ابھی تو ربی اول کا بھی ٹائم ہے تو آپ کی طور بالکل میرے کل ایک پرگرام بھی شامیر آپ کو بتایا رہے چینلز پر میں نے اس کو وجہ رہتی تو ربی ربل میں کافی بگرامات ہوتے ہیں میرے دائیسی باتیں تو ہماری اجتماعات ہوتے ہیں جلسے ہوتے ہیں مجھے ٹائم نہیں ملا میں آپ کو صرف بتا ہوں لیکن میں نے جو جن کو پڑھایا کہ میں نے بھی جیٹل ٹیکنویجی سیکھا کینوز سیکھا فائیور بھی سیکھا ماشاءاللہ تو میرے جو سٹوڈنڈوں نے وہ کمار رہے سا بات لیکن اللہ کا شکر ہے لیکن مجھے ضرورت ہے ہر نسان کو ضرورت ہوتی جتنا پیسہ آدھ ہے لیکن یہ اتنا آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا بخور نہ دے بس اس پر آپ یہ بھی تو کر سکتے ہیں جب آپ کی وڈیوز ہیں وہ اگر آپ اپنا اپنے پلوڈ کریں جو فیس بک آپ کا ویریفیٹ ہے آپ کو انڈنگ تو شروع ہو سکتی ہے ہنڈر پرسنٹ بلکل ہو سکتی ہے لیکن میں نے کام کیا نہیں سکتی ہے آپ کا ویریفیٹ ہے تو بڑی آرام سے آپ کی ہر چیز ہوئی بھی آپ کی فین پولنگ بھی بہت اچھی ہے سارے چیزیں بہت چاہتے ہیں ایک جو سپیسیفک سوال وہ یہ تھا کہ میں نے اکثر کیا دیکھا کہ لوگ اپنی چاہے وہ مرد ہوئے یا عورت ایٹی پرشنڈ عورت میں ہمارے کلچر میں بھی بیڑڈ ہو گیا ہے وہ اپنی بے ہیائی کی تصویریں نوٹ سکتی ہے ڈالتے ہیں اور وہ کیونکہ کانٹنٹ بائرل ہوتا ہے جان مجھ کے ایسا ایکٹیویڈی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں تو وہ جو اڈننگ آنا شروع ہوتی ہے یا چلیں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے محکم آتا نہیں ہوں مجھے شوق ہے تو اس کی جو سوشل میڈیا پر اس کی جو فیمس آ جاتا ہے پھر وہ فیمس ہے کہیں اس کو ایڈ مل جاتا ہے جو بل جاتا ہے تو وہ اب اس کے بارے میں پرسنل وہ کانٹنٹ اس طرح کا جو گندہ کانٹنٹ ڈال رہا ہے تو صحیح ہے یہ سب کچھ اپنے آپ کو مارکٹ کرنے کے لئے اس میں دو سوال بنتے ہیں پہلا سوال کیا یوٹیوب یا سوشل میڈیا سے پیسہ کمانا جائز ہے دوسرا سوال کیا ایسا کانٹنٹ ڈالنا ہے جس جو کہ اسلامی شرح حدود کے قواعد و ضوابط سے یعنی کہ وہ اس کے اصولوں کے تحت نہیں ہو تو کیا ایسا کانٹنٹ اسلامی شرح حدود پہلا سوال کا جواب یہ ہوگا آپ کا کہ دیکھیں یوٹیوب ہو فیس بک ہو انسٹراغرام ہو ٹینٹ ٹک ٹاک ہو اگر آپ جو اپنی بات کر رہے ہیں اور بات آپ پیسے کمانے کے لئے نہیں لوگ کی اصلاح لوگ کے لئے منافع بش آپ بات کر رہے ہیں اور وہ اگر اس کے ذریعے آپ کو آن لائن ارننگ آپ کو ہو رہی ہے جس طرح آپ محنت کرتے ہیں اپنے کام کے لئے اور وہ کمائی کا پیسہ آپ حاصل کرتے ہیں بالکل وہ پیسہ جائز ہے کوئی نہ جائز ہے اگر اس میں کیوں جائز ہے کہ اگر آپ جو بات کر رہے ہیں وہ نہ شریعت کے خلاف ہے نہ دنیاوی اصول و قواعد کے خلاف ہے نہ آپ نے ایسا کوئی بلگر ایسی کوئی حرکت کی ہے جس سے ایک عام انسان کو حیانی شروع جائے تو آپ اپنے اچھی بات پچھا رہے ہیں کوئی اس میں مضائق ہے نہیں آپ یوٹیوب سے ارننگ کر سکتے ہیں آپ فیس بک سے بھی ارننگ کر سکتے ہیں آپ سٹیگرام سے بھی ارننگ کر سکتے ہیں یہ بات تو کلیر ہو اور کیوں کر سکتے ہیں یہ یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدے طور پر فرماتا ہے کیا فرمایا میں فرمایا کہ اللہ اس طرح بیان فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت تم کیوں نکالے گئے ہو اچھائی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے آج میں اس کمرے میں بیٹھ کے چار بندوں کو اچھائی سمجھا سکتا ہوں لیکن میں اسی سوشل میڈیا میں موائل یا لیپ ٹاپ سے بیٹھ کر دس ہزار بندوں کو سمجھا سکتا ہوں اس سے بھی زیادہ ہو سکتا دس لاک بھی ہو سکتے میں امیسیٰ دے رہا ہوں تو چار بندوں کے لیے بھی کام آسکتا ہے یہی ایک گھنڈہ دس لاک بندوں کام آسکتا ہے تو اب دس لاک اگر ان میں سے ایک بھی سمر گیا تو آئیے پھر میں ایک اور حدیث سنا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے علی اور علی کون جن کو یعنی کہ اللہ دھماد رسول ہیں خلیفہ راشدین میں سے ہیں وہ جنہیں اللہ نے بڑا مقام آمرتہ پتا فرمایا ان سے فرمایا جن کے عمل کی کیا بات ہوگی تو آپ جی سوچئے ان سے میرے آقا فرما رہے ہیں اے علی آپ کی ساری نیکیاں ایک طرح آپ کی ساری اچھائیاں ایک طرح لیکن اگر آپ کے کہنے سے ایک بندہ نیک ہو گیا نا وہ اچھے راستے پہ سیدھے راستے پہ چلنے لگ گیا وہ تمام عمل جو آپ نے اچھائیاں کی ہیں ان سب پر وہ بھاری ہو جائے گا اب آپ سوچیں کہ اگر آپ کی کسی کی زندگی سبرتی ہے کیا آپ کو سواب نہیں ملے گا بلکل ملے گا کیا آپ کی اس کی زندگی انقلاب نہیں آئے گا ایسی یہ اتنا گھر سے مسجد ہو اگر دور تو ایسا کر لو کسی روتے ہوئے بچے کو ہسایا جائے بتانا کیا چاہتے کہ مسجد تو ٹھیک ہم جائیں گے جیسے ہمارا پڑھنی ہے لیکن یہ آنکھوں سے آنسوں کو نکال دینا اس کی بڑے فضائل ہوتے اور اس کی اتنی بڑی دولت ہے میں پھر آپ سے میں آپ کا ٹائم دے رہا ہوں یہ حدیث سمجھانے کے لیے تاکہ ہم سمجھیں کہ کانٹینڈ کیا ہے بنی اسرائیل میں ایک بڑا گناہگار شخص تھا اور بڑی مستند حدیث جو آپ کو بتا رہا ہوں بنی اسرائیل میں بڑا گناہگار شخص تھا رات کو نشہ کرتا اور رات میں برفیلی کرتا اور دن بار جب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا موسیٰ میرا فلا بندہ فلا کچھرے کھوڑے میں پڑا ہے اس کا دنیا دارے فانی چلا گیا جاؤ اس کو اچھے سے تازیم سے تدفین کرو اب میں بتا رہا ہوں جب وہاں گئے تو وہ وہی شخص تھا جو کہ یہ کام کرتا تھا تو اپنی عمر سے پوچھا کہ بھائی اس کو اٹھانا ہے اس کی تدفین تازیم سے کرنی تو ملتی نے کہا یہ اللہ کے رسول یہ تو بہت گناہکار تھا ہم نے تو اسے کچھرے ڈالوی سے ڈالتا کہ یہ تو بہت ہی بچکار ہے تو فلا میرا رب کا حکم ہے یہ رب کا پیارہ ہے اس وقت رب سے سوال لیں کیونکہ کریم اللہ تعالیٰ سوال کرتے تھے تو آپ نے کیا کیا اللہ کا حکم مانا اور اس کو تدفین کر دیا اللہ کے پاس پہنچے کوئی طور پر تیرا اتنا پیارہ ہوگے اتنا پیارہ فرمایا اے موسیٰ بے شک مجھے بڑا غضب تھا اس پر میں بہت زیادہ اس پر غضبناک تھا لیکن یاد رہے کہ موسیٰ اس نے ایک ایسا مل کیا ایک رات ہی آ رہا تھا اپنے نشے میں تیکھ نالے سے اسے ایک کتے کے بچے کی رونی کی آواز آئی تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے کتنا قیمتی لباس پہنا ہے اس نے یہ نہیں جیسا کہ اس کی جسم میں کتنی پیاری خوشبو آ رہی صحیح اس نے فورا اس نالے میں چھلانگ لگائی اس غلاظت سے اس کو پچھے اس کو پچھے اس کو نکالا اور باعفادر محفوظ جگہ پہ رکھ لیا تو یقین مانو موسیٰ اس بات کو سمجھ لے ایک جانور کے ساتھ بات نہیں سی ایک کتہ بھی میری مخلوق بلکل بندہ بھی میری مخلوق وہ مخلوق ہو کر میری مخلوق پر رحم کرے تو کیا خالق ہو کر بیس پر رحم نہ کروں بلکل بلکل بے شک تو معلوم یہ چلا کہ اگر کسی کی بات سے کوئی اپنی اصلاح کر لے تو یہ بہت بڑا عمل ہے تو اگر آپ کی یوٹیوب کے کانٹینٹ سے آپ کے فیس بک کے کانٹینٹ سے آپ کے ٹک ٹاک کے کانٹینٹ سے آپ کے اسٹرگرام کے کانٹینٹ سے یا رائٹ سے کسی کی زندگی بدلتی ہے تو آپ کسی پیسہ نہیں ملتا بلکہ اللہ کی طرف سے آپ پر رحمت نہ کرتی ہے اور اس کا پیسہ کمانا بلکل جائز ہے یہ بات ٹکلیر ہو گئی ہماری اب آخر اس بات پر جو آپ نے دوسرے سوال کیا تھا آپ نے فرمایا کہ ایسی ویڈیوز یا ایسی ویڈیوز کو بنا کر اپلوڈ کرنا جس میں بے ہیائی یا اسلامی حضورت قیوز سے وہ چیز بہت دوڑ تو یاد رکھے گا یہ بھی اسی حرام مال میں ذمہ میں آتا ہے جس کا حکم اللہ نے فرمایا کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے یاد رکھے گا کہ اس طریقے سے بے ہیائی پھلانا اس طریقے سے گفتو کرنا اس کے لئے اسلام میں سخت طریق مامان فرمائی کیا ہوتا ہے جو دیکھنے والے آج ہمارے اب نہیں دیکھ رہے بارہ بارہ سال کے بچے کیا کر رہے ہیں جو دردہ سال کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ساتھ سال سے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہی وجوہات ہے کہ جب انسان کا نفس اس کے پر حاوی ہو جائے تو پھر وہ وہ کام کر جاتا ہے جو اس کے عقل و فہم میں بھی نہیں ہوتا آپ کو میں سچ بتاؤں صحبت سالے طورہ سالے کونت صحبت سالے طورہ سالے کونت اچھو کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے بھرو کی صحبت بناتی ہے تو اس سے مراد کیا ہے کہ جتنی دیر آپ جس صحبت میں رہتے ہیں اگر آپ یوٹیوب کے کانٹینڈ کو ایسے کانٹینڈ کو دیکھ رہے ہیں کیسا کانٹینڈ جو کہ آپ کی نفسانی خواہشات کو یا آپ کو اس طرح مائل کر رہا ہے تو جتنا آپ اس کو دیکھیں گے اتنا ہی آپ اس کی صحبت کی ویسے اسی صحبت کو وہ مزا لینا چاہیے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اچھا دیکھیں آپ نے کہا ہے حدیث سنائے دوسرے کو بتائیں اب آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل گیا ہے اس پر تو ایک بڑا جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بارہ پندرہ سال کے وہ حدیث اٹھا رہے ہیں خود بولنے ہیں ایسا مولوی کے چالے میں اور فورورٹ کر رہے ہیں اس پر ان کی ارنگ ہوتی ہے بیسکلی سارا ابجیکٹیف ارنگ ہوسکتا ہے کچھ اچھی نیسے بھی کر رہے ہو لیکن اگر آپ اٹھائیں گے تو ارنگ کے لیے ہی ہوں گے تو وہ جو ان کا کر رہے ہیں چاہے چلے وہ فیم کے لیے کر رہے ہیں پیسے کے لیے کر رہے ہیں کیا ان کا یہ کرنا ٹھیک ہے خود پندرہ سال کیا اٹھارہ سال کی نہیں ہے اب وہ حدیث اٹھاتے ہیں کیونکہ اب تو نیٹ ہے نا چیٹ جی ٹی پی نکال کے دیتا ہے وہ تھوڑی سی ٹرانزیشن کرتے ہیں اور اس مفتی نے یہ بولا اس مفتی نے یہ بولا اور وہ ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس میں دو پہلوں ہیں پہلا پہلو یہ ہے آیا وہ حدیث کس کانٹینٹ میں بیان کی گئی ہے مثال کی طور پر فرمایا گیا حکم دیا گیا کہ نماز نہ پڑو گب جب تو نشہ کی حالت میں تو آپ نے آدھا لے لیا اور آدھا بھول گیا تو بات یہ کہ وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ ایسا کر بھی رہے تو کسی ایسے استاد ایسے عالم ایسے مفتی کے پاس بیٹھے انہیں وہ چیز دکھائیں اور دکھانے کے بعد اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں جائز ہے لیکن ذائق سے بات ہے آپ ابھی تجربہ آپ کو علم نہیں ہیں آپ کا قرآن فرمال فس اہلہ ذکر ان کو تم لا تعلیمون تم پوچھو اہلہ ذکر سے اگر تم نہیں جانتا تو حکم کیا ہے کہ علماء کرام جو مشایخ ہیں ان کے پاس آپ جائیں ان سے معلومات لیں اور اگر آپ کو وہ کہیں گے ہاں یہ ٹھیک ہے یہ تم بیان کر سکتے ہو جتا ہے عام طور پر ہم جب کسی مجالیس میں جاتے ہیں تو علماء کرام کے ساتھ کچھ ان کے نائبین ہوتے ہیں بچہ دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے یا اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ نیت ہے کہ وہ اس کو کمائی کا ذریعہ مانا چاہتا ہے میں کمائی کی ذریعے کو تو فوقت نہیں دوں گا اور یہ نہیں کہوں گا یہ کمائی دیں بلکہ یہ کہوں گا ہاں اگر اللہ نے اس کے سوا آپ کو پیسہ دے دیا مثال تو ایک بچہ قاضی صاحب قرآن پڑھانے آتے ہیں بلکل ایسا ہے تو جب وہ قرآن پڑھاتے ہیں آن لائن بیان کر رہا ہے تب بھی اس کے لئے ذریعہ ہو رہا ہے اور جب وہ یہاں بیٹھے گھر امام اور خطیب جمعہ پڑھاتے ہیں جمعہ پڑھانے کی خدمت ملتی ہے جب ملتی تو وہ خطابت جب وہ کر رہے ہیں تو جو خدمت ان کے کیا حدیث پڑھانے کی ہو رہی ہے نہیں ان کے وقت کی ہو رہی ہے تو اسی طریقے سے جو آپ نے وقت یہاں دیا ہے اس وقت کا آپ کو معافضہ جائے جا رہا ہے نہ کہ حدیث کا دیا سکتا حدیث کا یا قرآن پڑھانے کا کسی کا معافضہ ہوئی نہیں سکتا تو قطعاً یہ بات آپ کی سمجھیں ہی نہیں اور اس بات کو بولیں ہی نہیں کہ عام طور پر یہ تو اس نے حدیث کا پیسہ لیا یا اس نے قرآن پڑھانے کا پیسہ لیا نہیں بلکہ اس نے اس وقت کا پیسہ لیا جو اس نے اس مہا پر سپینڈ کیا ہے اور اس وقت کا معافضہ ہم کیا دے سکتے ہیں بات نہیں سی مفتی صاحب آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ گورو کی تصفیر اللہ لگی ہوتی ہے انہوں نے آپ کو پتا ہے وہ تھوڑی بے ہائی کی ہوتی ہے اپنی پروڈک کو پرموشن کرنے کے لیے آج کل میں نے بڑا سام سے دیکھا جسے جاپ کی جاپ پلیس کر رہے ہیں تو تصفیر لگی وہ گورے گئے انہوں نے اللہ کیا ہوا ہے یہ ہماری کنڈیشن آگئی یہ نہیں کر رہے گئے وہ ہی داؤٹ پرمیشن پرمیشن ہے اس کی تصفیر وہ یوز کرتے ہیں اور وہ اپنی پروڈک کرتے ہیں سرنیلنگ نہیں کرتے جسے جاپ تھوڑا سا کانٹنٹ تھوڑا سا ان کی دپٹے شپٹے نہیں ہوتے میں نے پھر کہا خواہاتین کے میں نے پھر آپ سے دوبارہ کہتا ہے کہ ایسی چاہے مسلمان خواتینوں ناؤز بلالہ چاہے کوئی اور غیر آئی اعلامی ہے کسی بھی مزاستان رہنے والی کسی خاتونوں ان کا ایسا حلیہ یا ایسا شریعت نے نقاب کا حکم دیا یا حجاب کا حکم دیا اس کے بغیر اس طریقے جواز تصویریں ڈالنا بالکل نہ جائے دیا اور آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنی ارننگ کے لئے تو وہ تو بالکل جواز ختم ہو جاتا ہے میں نے کی ایسا شفت ہے ایسا آدمی جس نے اجازت دی کہ آہاں ٹھیک ہے میں تصویر کی تو وہ الگ بات لگی اس پہلے سے اگر آپ آ رہے ہیں کہ وہ بھی ہی آئی بھی پھیل رہی ہے لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ اٹریکٹ ہو انسان کپڑے کی تصویر کم دے گا ناوز میں ننگی تصویر زیادہ دے گا تو وہ بھلے نیچے جاپ کا وہ کچھ لکھا ہونا وہ تصویر دکھا اب میں پھر یہ بات میں کہنا تو نہیں چاہتا عام طور پر چینلز پر نیوز پر کیوں آپ خوبصور لڑکوں کو بٹھاتے ہیں میں پھر اس بات کو کہوں گا کہ اس لیے بٹھاتے ہیں کہ لوگ نیوز سے زیادہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں حالکہ یہ بہتر جائز عمل نہیں ہے لیکن یہ دنیا کا حصول ہے لیکن میں اس چیز کو ایسا ایک مفتی ایسا عالم کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ایسا عمل کریں چاہے سوشل میڈیا ہو چاہے الیکٹرونک میڈیا ہو کیونے زیادہ سی باتیں ہم کسی کی بیٹی کو اس طرح اپنے پروفائل پر یوز کریں یا اپنے کام پر یوز کریں بلے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو تو بالکل اس کی جات نہیں دی میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کی جات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی ان کے سر پہ چادر نہیں تھی کیا نہیں تھی چادر آتا حضور نے اپنی کالی کملی لی اور سر پہ ڈال دی جیسی ڈالی نا تو سابہ کرا مڑ کر آئے کہا یا رسول اللہ یہ تو کافرہ ہیں کافرہ کو چادر کی حضور حتی ہے میرے نبی نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا لڑکی کافرہ ہو یا مسلمان بیٹی بیٹی ہوتی یہ ہے میرا دین یہ ہے میرا اسلام کافرہ کی بیٹی کے سر پہ بھی چادر اسلام کہتا ہے ڈالو کافرہ کی بیٹی کو بھی بیٹی سمجھو تم اس کی تصویر اٹھا کر اپنی انکم کے لیے اور اس کی تصویر اپنی تصویر ڈال دو کہ لوگ دیکھیں گے میرا فائدہ ہو جائے نہیں میرے بھائی بات یہ ہے آپ کی نیت جہنہ واللہ خیر رازقین جگہ آپ اگر مسلمان ہیں جب اللہ نے کہہ دے کہ سب سے بہتر رکھ دینے والا رب کی ذات ہے تو پھر تم دنیا سے کیوں لوگ اللہ آگے بیٹھو ہاں یہ ضرور فرمایا لئیسا انسانا اللہ مساء انسان کے لئے وہی جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے کوشش آپ کریں لیکن کیا رائٹ وے میں راستہ بھی بتاتے ہیں آپ کوشش کریں اپنے پروفائل سے اپنی چیزوں کو بیان کرنے اللہ نے دکھانا ہوگا لوگ یہاں سے بیٹھ کے بھی کمار ہیں میں اور آپ اچھی طریقے جانتے ہیں کتنے کتنے لاکھ کیسے کمار ہیں کروڑ کمار ہیں تو ساری بات یہ ہے کہ جائز طریقے ہیں حضرت عثمان غرین تعالیٰ نے کیا ان کے مال نے اسلام کو تقویت نہیں دی یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو آپ غریب ہوں گے اللہ کو وہ ہاتھ پسند ہے جو لینے والا نہیں دینے والا جیدو سفلہ سے زیادہ کون ساتھ پسند ہے جو دینے والا دینے والا ہاتھ ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ مسلمان تھوڑی پر ہی جو غریب ہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ اس پہ ہی ساہی رحمت سے نہیں بھائی غنی ہے تو اللہ وہی پسند ہے اللہ کی رحمت میں خرات کر رہا ہے تو اسی لیہاں سے میں آپ سے کہوں کہ آپ کوشش کیجئے کہ ایسا مال اللہ تعالیٰ سے لیں جو اللہ کی رضا کے لطابت کو تو ایسی تصویر ڈالنا ایسی چیزیں کرنا اس کی تو سف مماند ایسا نہیں کر سکتا اچھا ایک اور چیز جس میں تھا نیت کا کام جو بڑا ایمپورٹن ہے ایدر سمڈیم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کام کر رہتے ہیں ہماری نیت نہیں ہوتی انٹینشنلی آپ کی تصویر ہے کچھ اس طرح سے کانٹنٹ آ جاتا ہے بات پہ آپ کو خیال آتا ہے کہ یہ تو صحیح نہیں تھا تو پھر اس طرح کے سینیریو میں کہ ہو گیا بھی تو ہو گیا بھی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے نہ ہمارے پاس علم تھا نہ وہ انفرمیشن تھی اور ہم نے یوز کر لی پھر اس کو ریکرک کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن کی آیت اے ایمان والو اللہ سے پکی توبہ کرو توبہ کیا ہے النظام عربی میں توبہ کرنے والا جب اس سے گناہ ہو جائے ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں مراد یہ ہے کہ اگر ایک انسان نادانستہ جان کرنے ایک اس سے غلطی سرزد ہو گئی اور اس کو بعد میں احساس ہو گیا تو اس شخص کو کیا کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے ہمارے نس کی تین کٹیگریز ہیں اور ان کٹیگریز میں سے یہ وہ کٹیگری ہے جسے نفس امارا نفس لواما اور نفس متوائنہ نفس لواما کی وہ ملامت کرتا ہے بار بار ٹیگر کرتا ہے اس کو ٹھگر کرتا ہے یار یہ اچھا نہیں ہوا تو یہ ایمان والے کے علامت صحیح کیونکہ آپ میں ایمان ہے آپ میں قوت ہے تو اب اس بات کو آپ یاد رکھئے کہ اگر آپ میں ایمان ہے تو یہ سارے کام ہو جائیں گے تو یہ بھی آپ کو شغال ہے کہ اللہ نے مجھے یہ تو توفیق ہے میں گناہ سے توبہ کر رہا ہوں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کو اور فیل نہ کرے کہ یار اب تو کوئی مافی نہیں ہوگا ایسا نہیں اللہ تعالیٰ ماف کرنے والا ماف کر دے گا لیکن اس کو اپنا عمل پھر جان کرنا بار مثال کے طرف پر ایک مردہ دانستہ طرف پر ہو گیا میں مثال دیتا ہوں میں خاتون کو ایک مردہ آپ نے دیکھ لیا اللہ نے ماف کر اب جان کے دوبارہ دیکھیں تو اسی طریقے ایک مردہ دانستہ طرف پر ہو گیا اب دانستہ طرف پر نہ کریں تو یہ ہے طریقے کار کہ اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے آپ سو مردہ دوبہ کریں اللہ سو مردہ ماف کریں لیکن توبہ ہو مضاق نہ اور جو مال اس نے کمائے اور جو فیم کمائے وہ تو نہیں ہو سکتا بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ باپ کرنے حال ہے اللہ تعالیٰ ہی رکس اللہ حلال سب کو دیتا ہے ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آ رہا ہے اور کافی دفعہ مجھے شوق ہوا اور جو سنے کا دیکھے گا کبھی بھی کوئی امریکن کانٹینٹ آتا ہے یا انگلیش فلم کا کانٹینٹ آتا ہے تو مفتی اس پر فتوہ کیسے لگا دیتے ہیں وہ بھی تو دیکھتے ہوں گے اچھا بہت اچھا سوال یہ سوال کافی اٹھسے سے دماغ میں تھا بلکہ اچھا سوال ہے ڈاکٹر کے بعد جاتے ہیں صحیح ڈاکٹر کے عام آدمی کو بٹھا کر اپنے ناف کے نیچے کی پرام چیزیں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی تقلیف ہو بلکل دکھاتے ہیں نہیں اگر عام آدمی بیٹھا ہو اور اس کو آپ دکھا سکتے ہیں ناف کے نیچے کی جو بھی اگر وہاں پر آپ کو ایک الگ پردہ لگا ہوتا ہے ایک زخم ہو اور آپ کو دکھانا ہو تو اس عام آدمی کے لئے جائز ہے دیکھنا نہیں نہیں دیکھے گا وہ ایک پردہ لگا ہوتا ہے وہ پیچھے لگے جاتا ہے نہیں نہیں وہ آدمی بات نہیں سمجھے ایک انسان ٹھیک ہے جس کو زخم ہو گیا ناف کے نیچے کی حیثوں میں کہیں بھی کہیں بھی اور وہ ایک عام آدمی کو عام طور پر دکھا سکتا ہے نہیں دیکھا سکتا لیکن اس کے لئے حکوم ہے کہ اگر طبیب یا حقیم یا ڈاکٹر ہے لازمی جائے اور اس کو دکھائے جو عام طور پر انسان کو دیکھا سکتا ہے کیوں کیونکہ وہ اس شر کو پھیلنے سے روک دے گا اس بیماری کو اور بڑھنے سے روک دے گا تو اگر مفتی وہ دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس شر کو پھیلانے کے لئے دیکھ رہا ہے بلکہ اس لئے اس نے دیکھا کہ وہ شر ایسا نہ ہو کہ عرف عام میں لوگ کے پاس جائے اور اس سے روک دیا جائے جس طرح ڈاکٹر کے پاس جا کر وہ مرز کو روکا جاتا ہے تاکہ مرز آگے نہ پھیلے اس طرح مفتی اگر کوئی کانٹنٹ دیکھتا ہے اس لئے دیکھتا ہے کہ وہ آگے معاشرے میں نہ پھیلے اور بھر معاشرہ خراب نہ ہو تو یہ وجوات ہوتی ہے دیکھنے لیکن اس کے پاس وہ کانٹنٹ ڈاتا کون ہے ٹھیک ہے اب اس سے طریقہ کانٹنٹ لانے والے آپ اور ہم جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں میں تو ایک مفتی ہوں عوامی ہوتے کہ حضرت فلا معاملہ ہو گیا فلا نے یہی بات لکھی ہے فلا نے یہ کہا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ اگر مفتی صاحب نہیں دیکھیں گے اور انہیں نہیں سمجھائیں گے تو پھر رائشتی بات ہے ہر چیز جائز کی ہو جائے گی وہ اس لئے دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر اب میں کہوں کہ گوشت تو گوشت ہے بخری کاؤ کتے کاؤ کتے کا خانہ حرام کیوں اور بقری کا حلال کیوں اللہ کا حکم ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے لیکن بتایا کس نے مفتی صاحب نے بتایا تو اب مفتی صاحب اللہ نے اللہ کے رسول نے تو حکم فرما دیا لیکن فرمایا بلو آیا تمہیں ایک آیت بھی پہنچے تم پہنچا دو تمہارا کام ہے نا پہنچانا اور میں نے آپ سے کیا کہا جو پہلے آیت پڑھی تھی کہ تم بیعتی رہی ممت تمہارا کام ہے بے حیائی سے روکنا اور نیکی حکومت دینا تو یہ مفتی کے اپر فرض ہے کیونکہ اللہ نے اس کو وہ ڈگری دی عالم کو ایک ڈگری دی کہ بھائی تمہیں یہ سنار حاصل ہے نا کہ تمہیں علم ہے تو تم اپنے علم کے ذریعے روکو تو صحیح کہ تم نے غلط بیانی کی ہے یا تم نے اچھائی کی ہے تو اس وجہ سے اگر عوام الناس میں اسے مسائل آتے ہیں نا کسی کو آپ دیکھیں فقہ کے مسئلے کس کے لئے ہیں مفتی کے لئے تھوڑی ہیں مفتی نے تو سمجھانے کے لئے ہیں سیبا 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 ڈسکشن کرنے کے لئے کہ مفتی کا کام ہے کہ لوگوں کو سیکھیں اور آگے پہنچا دیں تو اگر وہ نہیں سیکھے گا تو کون کہنے رہنمہ کن نہیں ہوگا تو پھر عوام الناس کہاں جا کسی کس راستے پر چلنا ہے اللہ نے فرما احضن السراط المستقیم لیکن آگے یہ کیوں فرمایا سراط اللہ زینہ کہ اللہ ہمیں سیزا راستے پہ چلا اللہ ہمیں جاؤ پس سیزا راستہ ہے کہ فرمایا کہ لئے ہیں ان کے راستے پہ چلا جن پر عنام فرمایا سیزا راستہ ان کا فرمایا جن پر عنام ہے تو اب عنام ہے ہفتہ بندوں کی کڑھگری بتا دی تو چار کڑھگری بھی بتا دی تو معلوم یہ چلا کہ اللہ تعالی نے ہر ایک کا طریقے کار بتایا کہ یہ سسٹم ہے چاہے تو رب تعالی ڈائریک اپنے پیغام کو بیشتا حضرت جبرائی علیہ السلام کو کیوں بیجا ایک لاکھ چوبیس سار پیغمبر کیوں بیجے سٹیپ کیوں بنائے ہر مرتبہ کیوں کہا کہ مانو رب کو وجہ یہ تھا کہ اللہ بتاتا ہے یہ ہے سسٹم یہ ہے طریقہ ہر بات نہیں سننی بلکہ پہلے جو علماء ہیں جو مفتیان کرام ہیں ان سے سمجھنی سیکھنی ہے کہ انہوں نے دین کو سمجھائے سیکھا ہے اور دین اتنا مشکل بھی نہیں ہے لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے آسان بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو بہنے بس میں نے حدیث پڑے ہو سنا دی نہیں کچھ حدیث ایسی ہے جو مثال کے طور پر ایک ضعیف ہے ایک حسن ہے ایک صحیح ہے تو کیا کونسی حدیث بیان کر رہے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص نے کہہ دیا کہ رمضان کا نام جس نے سنا کہاں مبارک ہو جنتی ہو گیا یہ حدیث موضوع ہے یعنی گڑی دی حدیث ہے لوگ عام طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں مثال پر لوگ تحقیق بھی نہیں کرتے کہ یہ حدیث میں نے فیس بک سے سنی وائرل ادھر کر دی ادھر یوٹیوب سے سنی وائرل ادھر کر دی ایسا کانٹینڈ بھی دینا جس کو آپ کو تحقیق نہ ہو اور وہ واقعی حدیث یا آیت نہ ہو تو اس کا ویوال کس پر آئے گا جس شخص نے آگے بڑھایا ہے تو یہ میں بتانا اس لئے لازم سنجھ رہا ہوں کہ آج ہو یہ رائے کہ فلاں ان کا کال ہے اور وہ ان کا کال ہی نہیں ہے اور لوگ آگے بڑھا دیا تو بھائی پہلے پڑھو تو صحیح واقعی اس کتاب میں لکھا ہے کہ نہیں تھا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بھی نہیں ہے یہ صحیح حدیث ہے کہ بھی نہیں ہے یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ بھی نہیں ہے تو بھجا یہ آج سب سے بڑا وبال یہ کہ ہم اس چیز کی تحقیق نہیں کرتے آگے بڑھا دیتے تو یہ چیز بہتر نہیں ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ علماء کرام سے رابطہ کریں مفتیانے کرام سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو صحیح راہ اور صحیح راہ ایسا کوئی پلیٹ فارم ہمارے پاس ابھی موجود ہے کہ اگر ہم نے کوئی ڈسکشن کرنا ہو ہمارے پاس کوئی ایسی انفرمیشن آگئی کہ ہم نے دیکھا یہ کانٹنٹ کیونکہ ہمارا تو روز کا کام ہے جو میری کمیونٹی کے بند ہیں وہ روز کانٹنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی سب سے پہلے آج یہ ریحان بھائی کے نہیں ماشیلس پر بڑا کام کے زائد چھپا کا نام سنو انہیں اسلام سیسٹی کے ایک پوری اپلیکیشن منا دیا آپ کی آپ کو کوئی حدیث ملتی ہے آپ اس میں ڈال لیں وہ آپ کو رہان بہت لگ جائے گا کہ کونسی حدیث کانٹ ہے کانسی آئیے یہ تو ایک میرے پاس پرنٹ آگیا کہ اگر ہمیں بھی کوئی انفرمیشن آئی ہے ہم 360 سے ڈالیں گے اس میں یہ ہے کہ ہمارے پر کوئی کانٹنٹ آگیا اب ہم مثال کے طور پر کوئی گانے کا ڈائلوک آگیا ہم نے اس پر ڈالا ہے کہ بھائی تو اللہ سے بھی اپر ہے اب وہ اس طرح کے آج کل ڈال دیتے تو ہی میرا خدا اس طرح کے تو وہ پھر ہم مولوی سے کیسے کنشن کریں تو سٹاپ تو نہیں کر سکتے لیکن ہم اس کے ایوینڈیس تو پھلا سکتے نہیں طریقہ کار یہ ہے کہ بلکل آپ اس میں طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول کی جو امتی ہیں وہ نائبین رسول ہیں جو علماء کرام ہیں وہ نائبین رسول ہیں تو علماء قیامت تک آتے رہیں اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کے عردگرد کے محول میں مسجد نہیں ہوگی آپ کے عردگرد میں ایسے علماء نہیں ہوں گے جو کہ مستدر عالم ہوں آپ کے ارگر میں لازم و ملزوم طور پر ایسے مستدر عالم ہوں گے کہ آپ ان سے جا کے رابطہ کریں اور وہ بڑے مشفی ہوتے ہیں بڑے مہربان ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتانے کی میں شرار نہیں کریں گے سب سے پہلے طریقہ کار یہ ہے آپ کا کام ہے پوچھ لینا آپ کا کام ہے آگے بڑھ کر سوال کر لینا اب مفتی صاحب نے جو فتوہ دیا یا جواب دیا اب ان کے اوپر ہے مولا رب میں نے پوچھا تھا میں نے اپنا کام کیا اور اس کام کے بنا پر میں نے یہ کام کیا یاد رکھیا پھر آپ کی پکڑ دیئے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نماز کے پیچھے مقتدی کی غلطی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر امام نے غلطی کر دی تو سب کی نماز چلی جائے گی ایسا ہوتا بھی ہے امام کی نماز کی بدل آپ سب کی بخشش ہے تو مراد یہ کہ آپ ان سے پوچھیں امام صاحب کی ایک غلطی کرتے ہیں تو پھر سب کو نماز دوبارہ پڑھتی ہے اگر مقتدی غلطی کرتے ہیں امام کو تو نہیں پڑھتی تو معلوم کیا چلا امام کی اپنی ایک حیثیت ہے ایک نوعیت ہے تو اسی طرح ایک عالم ایک مفتی کی اپنی ایک حیثیت ہے آپ اسے پوچھ سکتا اور مرانی کریں گے چلی میں اس میں ایک اور آسانی میرے دماغوں میں آرہی آپ سے بات کرتے کرتے کیونکہ زیادہ تر فیس بک پہ لوگ ہیں تو جیسے آپ طرح کے مفتی لوگ ہیں تو وہ ٹیک کر دیں خالی چلے بھائی نہیں جا رہا کوئی ایسا کانٹنٹ آگیا صرف ٹیک کر اور وہاں میسیج کر دیں چیک انڈی چیک انڈی او ویرنیس آباڈ تو میرے خاصے یہ شارٹ کٹ بھی مجھے بھی لگ رہا ہے بہت آسانی اب تو بہت آسانی ہے کیا جا آئی گا میں آپ کو داؤ میرے بہت میرا ایک پرگرام ہوتا ہے آن لائن مفتی کے نام سے لیکن اب وہ نہیں ہو رہا اب بہت سارے دوست ہیں جو کہ اس میں مفتی بیٹھے ہوتے ہیں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں ان کو آن لائن فتاوی بتا رہے ہوتے ہیں انہوں جائے رہے ہوتے ہیں تو آپ بالکل آپ کے پاس تو آپ فیس بک کا اٹھا کر دیں گے مفتی لکھے ہزاروں مفتی آ لیں گے ہر مصلق کا آ لیں گے دیکھیں یہ آئی ڈیئے بھی آپ نے دیکھا مفتی لکھ دیا ہاں آپ مفتی لکھ دیں ایم لکھیں گے ایم یو ایف ٹی آ لکھیں گے ہزاروں مفتی آ لیں گے آپ سیدھ کے ڈالیں گے آپ کو مفتی لکھ سے بھی آ لیں گے تو آپ اگر وہ جو ایکٹیف ہیں وہ تو فوراں فوراں ریپلائے کریں گے نہیں کریں گے اور میں چاہتے ہیں دیکھیں دین کی بات جہاں بات آتی ہے اور اسلام کے بعد آتی تھی کبھی بھی کہ ایک علم اگر اس کے پاس کوئی ایسا پیٹ فارم ہے اور وہ وقت بھی ہے تو وہ لازمی آپ کو جانتے گا لازمی کرے گا یہ بہت اچھا ایسی مجھے پہلے نہیں آیا تھا آپ سے دسکریشن کر کے آیا آپ صرف ٹیگی کر دیں اگر ٹیگ بھی کرتے تو ایسا ہی کانٹنٹ انہوں نے دیکھا شرم آ رہیے جاتے ہوئے ٹیگ کرتے ہوئے آپ وارس اپ کر سکتے ہیں آپ اسے میسنڈر میں کر سکتے ہیں اگر ایسی پوزید ہے کہ سب کے سامنے آپ نہیں رہے میسنڈر پر اٹیک کر دیں آپ اس کو وارس اپ پر اٹیک کر دیں آپ کر دیں تو بہت ساری اب تو اچھا سال لگ ہے بن کلک پر مولوی صاحب بھی موجود ہیں اور دوسری بار آج پھر میں ایک مولوی صاحب آج کل اگر میں کر کہ میں اسلام سے چیٹ جی بی ٹی کا ہے آپ اسلام کی تمام آئیڈولوجیز کے اندر موجود ہیں یہ تو ورجن کے دور پر ہوگئی آج مفتی بھی آپ کے بات موجود ہیں علمائی موجود ہیں کانٹینڈ بھی پورا آپ کے بات موجود ہیں جو اسلام سے لیکن آپ نے خود دیکھنا ہے سہولت ساری موجود آج کے دور میں میں پھر آپ سے کہوں نماز کے اوقات پہلے لوگ سورج دیکھ کے ستارے دیکھ کے کرتے تھے اب آپ کے ہاتھ میں سب چیزیں کس طرف کانِ کعبہ کس طرف مشرق کس طرف مغرب ہے تو اللہ نے ہر چیز دی ہے اب تو وہ ایک میرے ابھی لانچ میں میں نے گھڑی لگائی جس کے اندر ہر منٹ کی اپ ڈیٹ کرتا ہے خود ہی اس میں نماز کا ڈائم اپ ڈیٹ ہو رہا ہے اس میں ٹائم بھی اپ ڈیٹ ہو رہا ہے پھر اس میں مکروح ٹائم کبھی دکھا رہا ہے میں تر پہلے تھی کیلکولیشن کرنا پڑتی تھی کیا اور ابھی کتنا ٹائم نے گیا نماز کا وہ اس کے پورا چارٹ اور لائف اپ ڈیٹ ہو رہا ہے اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالی نے آپ پر کتنی رہنے ایک دفعہ نظر ماننے اس گھڑی کا پورے دن کب کب اپ ڈیٹ ہوگا جو بھی میرے مسجد میں گھڑی دیکھئے وہ آپ کو پہلے سی بتا رہا ہے کہ اس تاریخ سے جیسے ابھی چلیں گے لیٹ کیونکہ ٹائم آگی بیش ہوتا ہے اب وہ پہلے سی پیڑکشن ہوئی بھی ہوتی ہے اور آٹو چل رہا ہے میں نے اس کو مینویلی کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں ان کا جو گھڑیاں ہیں ان کی جو بھوجیش چلنی وہ ساری آٹومیٹڈ چلنی ہے اور جیسے ایک ایک منٹ مغرب کی نماز کا ہو رہا ہے تو وہ آٹومیٹی گھڑی چینج ہو رہی ہے ایک چھوٹا سف ڈیمو میں اپنی ہاں پہ بلا کر کے دیکھا ہے اور وہ بہترین ہے اور پھر جیسے آپ جب بھی کاؤنٹ ڈائن میں الٹا چیک کریں گے ابھی ایسے دکھاتا ہے تیتیس منٹ ڈرائی گا ایسر میں تو اس میں زیادہ آپ کو وہ ہوتا ہے اب دس منٹ ڈرائی گا اچھا آپ کا ایک سوال آج کل بہت میم میں چلا بہت مشہور چلا یہ ڈیجیڈل دنیا جب سے آئی ہے ہمارے ڈائن پہ تو ہم ایک لڑکی امہ اببہ نے دکھا دی تصویر آتی تی رشتہ ہو جاتا دا اب یہ سارے ڈیجیڈل ہیں ان کے پاس تو سویپ ہے بلکہ تنڈر ہے لڑکی نیت نکاح کی ہے اور اسے کے ساتھ کمیونکیٹ کر رہے اور پھر اس کو آؤٹ کر دی دے وقت کے ساتھ اس کے بارے بات ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ نکاح کی نیاز سے کر رہے ہیں اس کے پہلو میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان کے بعد ٹیکنولوجی ہے دھڑ دھڑ نکاح کیا جا رہا ہے تو بضابت ایک دوسرے کو دکھا دیا جائے ایک دفعہ دکھا دیا جائے ایک مرتبہ ان کی ملاقات کرا دی جائے لیکن ایک دفعہ یہ نہیں کہ وہ ناؤزویلہ مارنے چلے جائیں گھومنے چلے جائیں ایسا نہیں میرے بھائی ایک مرتبہ بیٹھے میں ہوں ماں اگر لڑکی نے انکار کر دیا ہے تو نکاح نہیں ہوگا جتنے بھی آپ لگا دوسری بات یہ جو آپ نے کہا محبت کی وجہ سے میں سب کو دیکھ رہا ہوں تو بھائی جل پہلانے کو بہت سے خیال اچھے ہیں شریعت سے کوئی تعلق نہیں آرہ یہ بہت خطر ناک گناہ کا کام کر رہے کہ ایک خواتین جو خاتون ہیں اس لئے کہ میں تو نکاح کرنا چاہتا ہوں اور نیت اصل اللہ جانتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تمہاری صورت دیکھتا ہے اللہ تمہارے دل کو دیکھ رہا ہے تو نیت جہنا وہ دل کے رادے کا نام ہے یہ تو ہیلا ہو گیا یہ اللہ سے دھوکہ ہو گیا کہ ہم تو نکاح کرنا چاہ رہے ہیں نکاح جو کرنا چاہ رہے ہیں اس کا مقصد یہ کہ آپ کسی ایسی خاتم سے کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ آپ کو سمجھنے کے بجائے چلو ہمارا یقین ہے تقدیر پر ملکل ایسی ہے اللہ نے جوڑے بنا دی ہیں جو بنا دی ہیں تو سب سے بڑی بات ہمیں اللہ کی رضا پر راضی ہونا چاہی پہلی بات یہ کہ آپ کو خاتون ایک سمجھ میں آ گئی اور میں بتاؤ جس سے نکاح ہون ہوتا ہوتا ہے اللہ تعالی انسان یہ ایک ہیلے میں ہوتے ہیں یا تو یہ نہیں تو اور صحیح اور نہیں میرا پوچھیں گے بہتر ہے کیونکہ ماباپ جو دیکھیں گے وہ آپ نہیں دیکھ سکتے اور جو آپ دیکھ کے لاؤگے پھر ایسا کوئی معاملہ دوسرے ہو جائے آپ نے ایک بات کیا کہ ماباپ کے دعائیں اس میں شامیل ہوتی ہے دیکھنا نہ دیکھنا تو شریعت کا قرونہ ہوتا چاہے اور وہ بھی بدل بدل کے تو آپ کو کیسا لگے گا اسلامی روح کے لحاظ سے میں آپ کو سمجھا جی کہ ایک مرتبہ دیکھنا چاہے دے لیکن اس میں بھی یہ عمل نہ ہو کہ انسان غیر اخلاقی یا غیر شرعی جو ہے وہ بات یا کانون سمال کر رہا مفتی بیٹکوائن ٹرم پہ ہم بھج جائے دیجیٹل ہی پیسہ لوگ سیف کر دے سال سال رہتا ہے کیونکہ وہ بڑھا رہا ہوتا ہے نیچے کر رہا ہوتا ہے زکاة کا اس کچھ لوگ کرنسی نہیں مات اگر کرنسی بھی نہیں کہتے ہیں پیسہ تو ہے نکم اس کو پیسہ بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں اختلاف مسئلہ ہے لیکن میں اپنے پوائنٹ اوپ سامنے تیز وادے کرنا چاہتا ہوں کہ جس ملک کے اندر اختلاف مسئلہ سے بیان کر رہا اس کو کرنسی تصور کیا جائے یا پیسہ تصور کیا جائے اور وہاں پر یہ پورا سال گزر جائے تو اس کے لئے دقا دینا لازمی لیکن اگر یہ پاکستان پاکستان اس کو کرنسی تصور کرتے بلکہ جرم سمجھتی ہے جہاں تک میرا علم ہے کہ اگر یہ کام کرتے تو ایسا پیسہ بنتا بلکہ ایسا پیسہ سمال کرنا بھی حرام اور جائز نہیں ٹھیک ہے پھر میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں اگر وہ کرنسی کسی اور ملک میں رکھے ابھی میں پاکستان میں ہوں نہیں میں سمجھ میں اگر اس کو ڈیجیٹل میں رکھا تو میری اس پر سال گزر جائے اور وہ امریکہ میں ساڑھے باون تولہ سن امریکہ میں اس تصور کیا جاتا ہے تب آپ پاکستان جاتے ہیں کسی کنٹری کے اندر کافی ساری کنٹری میں بھی بھولتے ہیں کہ ابھی ڈیجیٹل کرنسی کوئی چیز نہیں تو وہ پیسہ بھی نہیں جب وہ مال ہی نہیں رہا تو مال پر مال سے مل ہوئی جو جیسے جانور ہیں پھر یہ سونا ہے چاندی ہے تو نہ یہ مال ہے نہ یہ چاندی ہے ساری بات ساری بات ہی جتنے بھی لوگ بیٹکوائن ہو یا پھر وہ دیجٹل انویسمنٹ کی ہو سب سے پھر آپ کو اپنے کنٹری کے لوگ دیکھنے پھر مفتی صاحب تو بعد میں لوگ بلتے ہیں مفتی نے بولا یا کچھ بولا ابھی تو کنٹری کے لوگ سب سے انویسمنٹ ہے اور اس کے بعد آئے گا تو مفتی کے لوگ بنے گا آپ کے مسلک والے لوگ ہیں وہ اس کو علاو کر رہے کیونکہ ہر ایک کل لگ لگ بلکل ایسی میں نے کہا یہ اختلافی مسئلہ ہے بہت 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 شکریہ آپ کا آج کل کو پتا ہے جی پی ٹی بہت چل رہا ٹھیک ہے اس سے لوگ حدیث اٹھاتے ہیں اور اس کو یوز کریں جائز ہے یا بگر یہ سمجھے میں اس کو ایک نعمت کہوں گا اللہ طرف سے کہ انسان کے لئے آسانی اس کا ہر کانٹ اتھینٹک نہیں ہوتا یاد رکھ ریفرنس نمبر دے رہا ہوتا نہیں ریفرنس میں کبھی کبھی جھول مار دیتا ابھی تک تو میں نے جو میں دیکھا ہے اگر ایسی جی پیٹی میں نے آپ کو نعمت کی اگر جی پیٹی میں پھر اس کو دو آگر ایسا جی پیٹی جی پیٹی پور کہہ رہے ہیں اگر ریفرنس دے رہا ہے اور آپ نے ریفرنس جا کے چیک کیا ہے تو فبیا بلکل آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کا تمام بھی صحیح ہے بہتر ہے لیکن میں نے آپ کو کہ نعمت کیوں کہ بہت ساری ایسی معاملات کانٹنٹ بنانا لکھنا چیزیں ایک موال حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا لیکن اللہ کی طرف سے یہ نعمت یوں آئی کہ آپ سوال لکھتے ہیں وہ پورا کانٹنٹ آپ کو بنا کر دی دی تا ہے اور کانٹنٹ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ استعمال نہ نہ کر سکتے ہوں اکثر کثیر مدت کے بنیاد پر جا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوتا لیکن زیادہ تر اگر بہت زیادہ آپ اس استعمال کریں تو اس کو پھر آپ نے ویریفائیڈ کرنا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ جو آپ کے سوال کیا گیا ہے اب وہ حدیث بیان کرتا بیان کریں اور پھر اس کو بیان کریں ہاں اگر اسلامی تاریخ بتا رہا ہے اس میں کتاب مختلف ہاتی ہیں تو آپ اس کو بیان کر سکتے کوئی نجائز صورت نظر نہیں آتی اس کو ایسا بھی کر سکتے کہ آپ کوئی کونٹنٹ ہم بنان جا رہے کونٹنٹ بنان رہے ہم کوئی مفتی تو کسی مفتی کو پہلے اسے ساتھ کنشنٹ کر لیں کیونکہ اب ان کے ساتھ 8-10 ٹرانزیکشن میں آپ سے کہوں اس کا سواب بہت آسان ہے چاہے نکاح ہو یا جنازہ ہو صحیح مولوی کے بہر نہیں ہوتا صحیح سمجھ رہے بات مولوی ہر جگہ یہ آپ کے کام آتا ہے چاہے آپ پیدا ہوتے جب آپ آذان دے رہے جب مولوی آئے جب آپ جنازہ پڑھا آتا ہے لیکن اللہ نے ایک عزت دی مقام دیا تو آپ اس کو یوز کریں جو مقام ہے جو حیثیت ہے آپ جب بھی پوچھیں کہ وہ حاضر ہیں چیٹ جی پیٹی آجائے چیٹ جی پیٹی فور آجائے جتنا بھی کچھ ہو جائے فیزیکلی جو آپ کے پاس عالم موجود ہے اس کی اپنی حیثیت خوبت ہے یاد رکھے گا سب کام مشین کرنا شروع کر دیں تو پھر انسان کیا کرے بات اتنی سی تو اللہ نے انسان کو اشرف بنایا اشرف مخلوقات آرٹیفیشل انٹرلیل بھی آپ سمجھ لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مصنوع مخلوق بنی تو اللہ نے انسان کو اشرف بنایا ہے نہ کسی اور تو آپ اشرف ہیں اور آپ کے اندر بھی بہت بڑے اشرف ہیں جنہیں مفتیان کرام علماء کرام کہتے ہیں آپ ان سے سبق لیجئے حاصل کیجئے بات کیجئے مشفرہ کیجئے میں کہتا ہوں میں اس کو پرموٹ کرتا ہوں لیکن اپنے علماء کرام سے مشفرہ کرتے لیں اگر ایسی کونٹنٹ لگے بلکل لیکن پھر بھی نال بھی لگے کم اس کم سٹارٹنگ میں جب آپ کو انیشیئیٹ اپنے سے کچھ ہمیں بتائیں کیا کیا اپنے سٹارٹنگ نکاح کے اوپر انفی کیا کہتا ہے یا نکاح کے اوپر حدیث بیان کریں اس نے جو حدیث بیان کی تو کوئی اس میں وہ نہیں تھا بلکہ اس نے بہت ساری حدیث بڑی اچھی بیان کی جو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے ایمیل میں بھی نہیں ہوتی میں آپ سے بتاؤ تو جب ریفرین دیکھتے کہ حدیث موجود ہاں آیا تو پورا نچوڑ بیان کرتا آپ کو سب سر سال یہ مجھے مفتصر سی حدیث بیان کر دو مجھے ون لائن اس کی پہل سمری بتا دو مجھے تراوی کے اوپر آگئی میں کبھی یوٹیوب پر سرچ کیا کافی جگہ پہ کیا ایک پہلے آن لائن قسم کی پگرام آتے اس میں ہر فکرے کے مولوی ہوتے تراوی میں اتنی رکعات ہوتی اتنی ہوتی تنی شاید پھر بھی دیکھیں گے تو ان کی بات آپ کو سمجھ نہیں نہیں آئے گی اگر مجھے ایسا لگا کہ شاید بہت مشکل ہوتا تھا یہی سوال میں نے تراویاں کتنی ہوتی ہیں پہلے تو میں کوئی مفتی نہیں پہلے اس نے اپنے آپ کو بھار نکالا پہلے بولتا کہ یہ فرض نہیں ہے پہ بولتا کہ جو چالیس سال کے اندر انفرمیشن آپ وہ پچاس پچاس سال لگا کے پڑھتا وہ بھی ایک لائنر میں آپ نہیں دے سکتا دو ہزار اکیس تک جتنا بھی علوم ہے دنیا میں جتنا بھی وہ تمام اس کے اندر موجود ہے اور ہمارا دین تو ویسی بھی پرانا ہے دین ہی ہمارا دین میں کوئی چینجز نہیں ہو دین اتنا پیار ہے ہمارا وہ پرفیکٹ ہے جب دین ہمارا ہے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی اسلام ہی وہ ہے دین جو کہ آپ کو بتاتا ہے قرآن اس میں ایک صورت ایک آیت کی بھی آپ ہر پیر نہیں کر سکتے ہو جائی ہے تو ایسی ہے اتنا پیارا دین تو اگر آپ اس کی حدیث ہو تفسیر ہو تو تمام چیزیں موجود ہیں اور آپ مسلق کے لیاس سکتے ہیں تو بلکل کوئی مضائق ہے نہیں بلکہ مفتی صاحب آپ سے بات کر بہت مضائی اور کوشش کرتا ہوں کہ چیٹ جنی پی کے کچھ کوششن نکال اور آپ کو دفعہ اور بلاؤ سارے سوال پھر آپ کے ساتھ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں تاکہ جو لوگ ہیں ہمارے ویورز سے ان کو رہنمائی ملے دینے جو بھی آپ دینا چاہے پھر میں سے اتنا کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی اکاؤنٹ ہیں یا سوچل میڈیا پیل پر بحثت ایک عالم ایک مفتی میں آپ یہ کہوں گا کہ اللہ نے اللہ کے رسول نے آپ کو دائی بنا کر دعوت دینے دعوت دینے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نائب ہیں تو آپ پر فرض بنتا ہے کہ کچھ لوگ اس میں بہائی پھیلا رہے ہوں گے آپ اس میں حیاء پھیلا دیں آپ اس میں امانداری پھیلا دیں آپ اس میں اچھائی پھیلا دیں تو یہ آپ کے پر ہے کہ آپ چاہ کر سکتے ہیں تو میں آپ سے اتنی کی بات سے کسی کے آنسو وہ پچھ جاتے ہیں یا اس کے آنسو خوشک ہو جاتے ہیں اس سے بڑھ کرنے کی کوئی دیں میرے دماغ میں ایک جو آ رہی ہے ہو سکتا میں نیکس ویڈیو مناؤ کہ آپ جو انگلیش کانٹنٹ ڈال لیں اس طرح کے کانٹنٹ ڈال لیں تو ہم چیٹ جی ڈی پی صاحب کو ٹرین کریں گے انشاءاللہ میرا پلان ان کے ساتھ اب یہ ہی ہو رہا ہے کہ ہم بہت سارے سوال نکالیں تو آپ اس چیٹ جی ڈی پی سے کانٹنٹ نکالیں اس سے ویڈیو بنائیں اور لوگوں کو ایجوگیٹ کریں ہم مفتی صاحب کو بٹھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دین کی تعلیم وہاں سے حاصل کریں دین سے کانٹنٹ پھلا سکتے اور تھوڑا سا جو ہم نے سیکھا ہے کہ ہم تھوڑا سا اتھیاد کریں کہ اگر کوئی اس طرح کی گندی گندی تصویر آرہی ہیں تو نہ ڈالیں تو آپ کے لئے بہتر ہوگا یہ تھوڑا سا آپ کو فائدے کے چکر میں آپ کی آخرت خراب ہو جائے آج ہیں ہم کل نہیں ہے کسی کو بھی نہیں بتا آدھے گھنٹے کے بعد ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں بزائی لگ رہا ہوتا ویوز آرہے تھے تو ہوسکتا ستر ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں تھوڑی سے پیسے کم آرہ لیکن برکت اس طرح کے مال میں برکت نہیں ہوتی برکت ایک لاکھ روپے بھی آگئے تو آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوگی پہلے سو روپے کم آرہ تھا آج ہزار روپے کم